بات کرتے ہیں دھن تیرس کی آج دھن تیرس کے موقع پر صبح سے ہی بازاروں میں رونک دکھائی دے رہی ہے اور لوگ برطنوں کے ساتھ سونے چاندی کی بیٹ جم کر خریداری کر رہے ہیں گراکروں کو لبانے کے لیے دکانداروں نے آکرشک آفر بھی نکالے ہیں اور دھن تیرس کے موقع پر یوپی کے بازاروں میں دھن اور بھیڑ دونوں ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں دھن تیرس پر آبوشوں کے ساتھ ساتھ نئے برطن خریدنا بھی شب مانا جاتا ہے اور اسی کے چلتے بازاروں میں بھی رونک ہے الگ الگ شہروں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے دیکھئے بازاروں میں رونک دکھائی دی رہی ہیں اور لوگ جم کر خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دھن تیرس کے دو دن بعد دیپا ولی کا بھی پرم ہے اور تیواری سیزن پر لکنوں کے بازاروں میں خریداری کے لیے خاصی بھیڑ عمر رہی ہے دھن تیرس کے موقع پر سر رافہ بازار میں کافی رونک دکھائی دی رہی ہے لیکن لکنوں بھارنسی اور الگ الگ شہروں میں کس طرح سے لوگ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جم کر خریداری کر رہے ہیں اور یہ دیکھے تصویریں کس طرح سے دیپا ولی کے لیے بھی لوگ خریداری کر رہے ہیں دیکھے مٹی کے دیئے گڑیش لکشمی کی جو مورتیاں ہیں اور پوجہ سے سمبندی جو تمام سامان ہیں اس کو لے کر بھی بازار دیکھے کس طرح سے یہاں پر سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ جم کر خریداری بازاروں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صبح سے ہی بازاروں میں رونک دکھائی دی رہی ہے اور آج سے ہی دیکھے سرافہ بازار میں کافی زیادہ رونک دکھائی دی رہی ہے جہاں پر سونے چاندے کی خریداری کرنے کے لیے لوگ پہنچے ہیں برتن خریدنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور کئی آکرشک آفر بھی نکالے گئے ہیں گراہکوں کو لبھانے کے لیے تاکہ گراہک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں برتن کی خریداری کرنے کے لیے آئے اور سونے چاندے کی خریداری کرنے کے لیے آئے تو اس طرح کے آفر جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور دھنتیرس کے موقع پر بڑی سنکھیا میں لوگ آج بازاروں میں نظر آ رہے ہیں بازار پوری دیرے سے گلزار ہے دیکھیں تصویریں آپ کس طرح سے بازاروں میں جو مورتیاں ہیں گڑیش لکشمی کی اور مٹی کے دیئے یہ دیکھیں آپ تصویریں کس طرح سے مٹی کے دیئے بازاروں میں دکھائی دے رہے ہیں اور پوجہ سے سمبندی تنے جو سامان ہیں سٹیکرس ہیں اور رنگولی سے سمبندی جو سامان ہیں وہ بھی بازاروں میں دکھائی دے رہا ہے تو بڑی سنکھیا میں جو براہک ہیں وہ بازاروں میں خریداری آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ خریداری کے لیے شب بھی بانا جاتا ہے ایسے میں خریداری کرنے کے لیے بازاروں میں بھاری بھیڑ دکھائی دے رہی ہے برتن سے لے کر سونے چاندی کی جو تمام آبوشن ہے اس کی خریداری بھی کرتے ہوئے لوگ بازاروں میں دیکھے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھے دو دن بعد دیپا ولی کا بھی تیوہار ہے اور ایسے میں دیپا ولی کے لیے بھی خریداری کی جا رہی ہے مٹی کے دیے ہو کھلونے ہو یا پھر رنگولی سے سممندت سامان ہو پوجا سمگری ہو اور گلیش لکشمی جی کی جو مورتیاں ہیں مٹی کی مورتیاں ہیں یہ تمام چیزیں خریدتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں تو صبح سے ہی دیکھیں بازاروں میں کس طرح سے تو دیکھیں صبح سے ہی جو تمام جو گرہاک ہیں وہ بازاروں میں دکھائی دے رہے ہیں بازاروں میں رونک دکھائی دے رہی ہے چلیے اسی پر بات کریں گے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جلگے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ آخر بازاروں میں کس طرح کے تصویریں نظر آ رہی ہیں سیماب ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جلگے ہوئے ہیں سیماب سے جانتے ہیں سیماب دیکھیں آج ہنتی رس کا پروہ ہے اور صبح سے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گرہاک ہیں وہ مارکٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور جم کر خریداری کی جا رہی ہے مارکٹ پوری طرح سے گلزار نظر آ رہے ہیں تمام طرح کی خریداری لوگ کرتے ہوئے سونے چاندی سے لے کر جو برتن ہیں ان کی خریداری کر رہے ہیں دیپا ولی کا جو ساوان ہے مٹی کے دیئے ہو یا پھر گڑیش لکشمی کی پرتیمائے ہو ان کو بھی لوگ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کس طرح کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں سیما دیکھیں اس وقت میں ایودھیا میں ہوں اور ایودھیا کے لطا چوک پر موجود ہوں کل یہاں پر دیپ اوتسو کا بھوے کارکرم ہونا ہے رام مندر کا جب نرمار ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلا کارکرم ہے دیپ اوتسو کا جو کی ایودھیا میں دھون دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے لگ بگ 25 لاکھ دیے جلانے کا اس بار لکش رکھا گیا ہے کہ 25 سے 28 لاکھ دیے جلائے جائیں گے اور نیا گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں ایک بار پھر سے نام درج ایودھیا کا کیا جائے گا ہم لطا چوک پر موجود ہیں یہاں پر انتظامات جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ کیے جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے کہ آج دھنتیرس کا دن ہے لیکن کل دیپ اوتسو کا کارکرم ہے تو یہاں پر لطا چوک پر بھی کافی بھیڑ ہے لوگ جو ہے وہ ایودھیا پہنچ رہے ہیں درشن کرنے کے لیے آپ دیکھئے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ رنگولی یہاں پر بنانے کا کارکرم کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ رنگولی بنا رہا ہیں الگ الگ اسکولوں سے بچے آئے ہیں الگ الگ اسطانوں پر اس طرح کی تیاریاں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ لوگ کافی دیر سے اس رنگولی کو بنا رہا ہیں اور تھوڑی دیر میں رنگولی سجانے کا بھی کام کریں گے ان لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں میرے ریدی پانڈی نام ہے تو یہ کب سے بات تیاری کر رہے ہیں آپ لگ بک ایک گھنٹہ سے تو یہ کب تک بن کر تیار ہو جائے گا دو گھنٹے میں ہو جائے گا تو یہ کل کی تیاری ہے کہ آج کی ہے کل دوسری بنایں گے نہیں کل دوسری نہیں بنایں گے بس ہی آج کے لیے اچھا تو یہاں آیودیا میں آپ کو اور بلکل دیکھیں واپس آئیں گے سیما باپ کے پاس اور آیودیا میں تیاریاں چل رہی ہیں وہ بھی اپنے درشکوں کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دھنٹیرس پر کس طرح کی خریداری ہو رہی ہے انومب ہمارے سیوگی جنے ہوئے ہیں انومب بتائیے کس طرح کی خریداری لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور بازاروں میں کیا کچھ حلچل نظر آ رہی ہے دیکھیں بلکل دھنٹیرس کا پاروہ ہے اور دھنٹیرس کو لے کر کے جو بجارے ہیں وہ پوری تیسے جو ہے وہاں پہ راونک دکھائی دیری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجے گن کا یہ شوروم ہے جب الکشور یہاں پر آپ دیکھیں بڑھی سنکھا میں شرافہ شاپ میں بڑی سنکھا میں بڑھی بہت سنکھا ڈائے دیری ترے ترے کی جو رہی ہے اوس کی فقی demand ہے Die bilan reveal یہ تجھیک جو ہے تمام جوز wind کے جو hein تمام جو جو رہی ہے اس کی demand آپ کو دکھائی دے رہی ہے اہم字 دیکھ سکتے ہیں شو رہی میں کس طرح سے تمام جو محلائے ہیں تو تمام لوگ ہیں وہ بڑی سنکھا میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے من پسند کی جو جو جویلری ہے وہ لگاتار یہاں پر خرید رہے ہیں تو راؤنک ہے پوری طرح سے دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر جو لوگ یہاں پر موجود ہم ان سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں ہن تیرس کپر ہو ہے بھائی صاحب کس طرح کیسے دیکھ رہے ہیں مارکٹ تو بلکل میں بات کرنے کوشش کرتا ہوں کہ آخر وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پورے بجار کو تو سر میرے ساتھ موجود ہے سر کیا کہیں گے اس بار دھنتیرس کو لے کر کے کس طرح کا محل ہے خوشنوما محل ہے بہت اچھا بہت بڑیاں چل رہا ہے کیا خاص ہے سر اس بار اور کوئی خاص ڈیمانڈ سر نہیں نہیں سب ایسے ہی ہے کوئی خاص نہیں ہے سب شگون کر دیں آ رہے ہیں سکھا اور یہ سب چھوٹے موٹے آئٹم بھی کریں لیکن ہے بہت اچھا جوش ہے اگر ہم بات کریں سر صبح صحیح رونک دکھائی دے رہی ہے بلکل صحیح بات ہے سمیہ لنج کا ٹائم اب پھر سے چلو ہو جائے گی لنج کے پہلے تو بہت بیٹھتی اب شام کا ٹائم ہو رہا ہے پھر سے ہو جائے گی سر دھنتیرس پر تمام طرح طرح کی ڈیمانڈ رہتی ہے خاص کا جویلری کی بات کریں تو جویلری کو لے کر کے خاصا افصاہ بھی رہتا ہے لوگ چاہتے ہیں کیوں اپنے گھروں تک لے جائیں آپ کے ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی سنکھیا میں خاص کا محلاؤ کی بات کریں تو وہ یہاں پر موجود دکھائی دے رہے ہیں تو جیور کا تو محلاؤں سے ہی ریلیشن ہے اب وہ جیادہ تر ہم لوگ کی دکان میں تو محلائیں دیگیں گے سب اپنے پسند سے لے رہے ہیں جنس لوگ تو ان کے ساتھ میں اسکورٹ کرنے آ رہے ہیں بہت لوگ آ رہے ہیں بہت لوگ نہیں بھی آ رہے ہیں جیسے ہوتی کنگن چوڑی ہار انگوٹی کان کے جھالے سب چیز چل رہی ہے چاندی سککو کی بھی کافی demand رہتی ہے چاندی کے سککے مورتی پوزہ کے برطن کافی چل رہے ہیں بلکل اروپ کسٹومرز بھی موجود ہیں موجود ہیں پرائیس بھلے ہی بڑھ رہا ہو لیکن تمام کسٹومرز پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ سب کو وشواز زیادہ ہے کیونکہ یہ ریالٹی میں بہت اچھا ہے اس لئے ہم لوگ ہمیشہ سے سالوں سال سے یہاں خرید رہے ہیں کیونکہ وشواز بہت ہے شاپ پہ ہم لوگوں کو وشواز بہت ہے لیکن کچھ مائنڈ بھی ہوگا کیا لے کر کے جانا ہے دھنتی رس پہ ابھی تو کڑے اوڑے لے کے جانا ہے رنگ لے کے جانا ہے رنگ ڈائمنڈ کی رنگ لےنا ہے کڑے لےنا ہے چین کو کچھ کرانا ہے دیکھنا ہے دیکھئے یہاں پہ ڈیمانڈ بھی بہت کافی دکھائی دے رہی ہے اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی من پسند کی جو جلری ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے لوگ لے کر کے جا رہے ہیں میں مہین مرے ساتھ موجود ہے میں خود جو ہے دیکھ رہی ہیں میں دھنتی رس کا پروی آتھ شو روم میں موجود ہیں کیا خاص ہے من پہ کیا لے کر کے جانا ہے اب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے ہی جائیں گے دھنتی رس پہ ہم لوگ اور بہت اچھے اچھے یہاں پر ڈیزائن سے بہت اچھے اچھی چیزیں تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فلال کے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بس دیکھ رہے ہیں جی لائے تو بلکل محلاؤں میں خاصا عصہ دکھائی دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر شو روم میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے منپسند کی جو جو جویلری ہے وہ لے رہی ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں چاہے گہنوں کی بات کریں ہار کی بات کریں کنگن کی بات کریں اس کے علاوہ جو چاندی کے سکھے ہیں اس کو لے جانے کا جو ہے ایک ریواج جو ہے وہ آج کے دن مانا جاتا ہے لیا جا جو جو گلیس لیچوی کے چاندی کے سکھے ہیں ان کی بھی جو ہے خاصی ڈیمانڈ جو ہے یہاں پر لیکن یہاں پر جو کسٹمر ہے جو لوگ پہنچے ہیں بلکل دیکھیں اگر بات کی جائے تو پرائز جو ہے وہ اس بار بھلے ہی کافی زیادہ رائز کر رہے ہو لیکن جو کسٹمر سے ان کے اتصال میں کوئی کمی نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے آپ جہاں پر موجود ہیں نے کوشش کریے کہ پیسے جو ہے وہ بھلے ہی بڑھ گئے ہوں دام بڑھ گئے ہوں لیکن لوگ جو ہے وہ شگن کے لیے یا پھر جو آج آج کا دن شوب ہوتا ہے اس کے لیے خریداری جو ہے وہ ضرور کر رہے ہیں کیا کیا پریفرنس ہے خریداری میں کیا سکھے لوگ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کیا کچھ خرید رہے ہیں جو تمام گراہک ہیں وہاں پر ان سے بات کریں بلکل بلکل یہاں پہ دیکھیں میں ساتھ میں موجود ہیں میں خود بات کروں گا دھنٹیرس کا پروہ ہے آج کی دین یہ مانا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جویلی گھر لے کر کے جانا ہے ایسے میں کیا دیماغ میں ہے کیا آپ لوگ لے کر کے جانا رہے ہیں کس طرح کی چوہے سے میں تو ممی کے لیے آئی ہوں ان کو ان کی پرسن کو ان کے لیے ہی مہنگائی بھی بہت ہے ایسے میں لگتا ہے کیا کسی طرح کی جیب جو ہے تھوڑی سی بجٹ بھی دیکھ کے جو ہے آپ کو اپنی چوائس دیکھنی بڑا رہی ایسا بھی کچھ ہاں تھوڑا سا تو ہے لیکن یہ بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے یہ بھی آپ کا سمجھ یہ فیوچر میں آپ کو کبھی کوئی ضرورت پڑی تو آپ اس کو ایک ایسے انویسٹمنٹ آپ کا کام آئے گا آپ اس کو ایک سینج کر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بلکل جو یہاں پہ لوگ پہنچے خاص کر مہلاؤں کی بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایسے بڑے بوچک بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن جو جو ہے وہ لے جانی چاہیے لیا جو یہی بجے ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ بڑی سنکھیا میں جو بلکل آنوپ واپس آئیں گے آپ کے پاس آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سیوگی جو 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 آج دھنٹیرس کا پر شب مانا جاتا ہے آج خریداری کرنا لوگ پہنچے ہوئے ہیں کیا تصویریں ہیں کیا باتشیت کریے لوگوں سے اور کیا کچھ کہنا ہے بلکل لاج پورے دیش ہی نہیں پورے اُسو میں دھنٹیرس کا پر بڑی دوندھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ایسا مانا جاتا ہے دھنٹیرس کے دن سوڑن یا چاندی کی آموش کی کریداری ہو یا لکشمی گڑیز یا تمام جو چیزیں ہیں لکشمی پوزن والے دن کیا جاتا ہے تو بھوٹا ہے ڈھر میں پروار میں شکشم برطی آتی ہے نئے آیام بڑھتے ہیں روزگار میں برطی ہوتی ہے دھارمک مانتا اور بھاونا کو دشت کر رکھے ہوئے لوگ خریدداری کرنے کے لئے نکلے ہیں حالانکہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-5 کرنے آج کرنے ہوں خریدداری ہے وہ اس خراب سے نہیں ہے کئی نہ کئی مہنگائی کا بھی اثر ہے اور اس کے بعد جو ضرورت کی چیزیں جس کرنے chlor چیزیں رم رہم سو آج ٹھے ہم ٹھے آج آج آم س وہ ہ چا جو کل کے بھاؤں میں آج کی مطال شراب شکنا انتر بکھ رہے ہیں کل اور آج کے بھاؤں کو بھی شر انتر نہیں آیا ہے لیکنے چاندی کے اس طالے دھاؤں میں ایسے کافی انتر آیا ہے جس کے سال کی سلنامہ اگر کی گیا ہے تو چاندی کے کافی اپنے چاندی کے اس طالے دھاؤں میں اپنے یہ مانا جا رہا ہے لگاتار جن پر دن ہر طال کچھ نہ کچھ گرابہ ٹاہر ہی خرید جا رہی ہے ہاں خرید جا رہی ہے اور اس کا اثر کرتا ہے کیا چیز آپ جا رہے کرید رہے اس بات اس بات سکھا ہے دشنگ پر اس پر دھاؤں میں سکھا جوا ہے تو جیادہ دھاؤں ہے تو کیا امید ہے پر دارستر کیا بڑا آئی ہے جنہا امید ہے پریہ اچھے سکھی نہیں منابراہ ٹھیک ہے پر دھاؤں سکھا ہے تو بلکل دیکھیں جو باندار ہے وہ امید تو سرانت پر لگائے رہے ہیں لیکن جو ابھی تک انپورٹ نہیں آرہا آپ نے کیا کرید رہا ہے ایک چندگی کا سکھا کریدا بھائی جیسر رہے ہیں جو بہورت ہوتا ہے کریدنے کا ہر سال انترہ کو چھے کرید رہے ہیں مہمگا ہوں گا کچھ لگ رہا ہے چلے نہیں ہے اگر ہم نے تو ہزار کی محل جانتے ہیں کریدنے کا مہمگا ہی مانگا ہی مانگے گا وہ نہیں با جانتا ہے اس نے مہمگا ہی مہمگا ہی چلی چندگی کے دیتوں میں ہم نے لے آپ کے پاس آپ کو آڈیو بریک ہو رہا ہے اور اس کو صحیح کروانے کی کوشش کرتا ہوں میں واپس آپ کے پاس آنگا لیکن وارانیٹی لیے چلتے ہیں آپ سب کو جہاں پر ہمارے سیوگی ونید ہمارے ساتھ جنے ہوئے ہیں ونید وارانچی میں بازاروں کے رہونا کیا کچھ بتا رہی ہے آپ جو تمام وہاں پر گراہک ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کریے اور کس طرح کی تصویریں وہاں پر نظر آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے درشکوں کو دکھائیے ونید آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل سب کو آواز آ رہی ہے باتچیت کریے لوگوں سے کس طرح کی خریداری لوگ وہاں پر کر رہے ہیں کیا پر ریفرینس ہے اور کس طرح کی تصویریں ہیں جنہاں وہ بھی دکھائیں بلکل دیکھیں اس وقت ہم اردلی بجار مارکٹ میں ہیں اور یہاں پر سابطور پر جو دیوالی کی دھوم ہے وہ دیکھنے کو ملے لیا ہے یہ دیکھیں اردلی بجار کا مارکٹ ہے جہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ خریداری کے لیے پہنچیں یہ دیکھیں یہ برطر کی دکان ہے جہاں پر تمام جو محلائے ہیں وہ یہاں پر خریداری کے لیے جھوٹی ہوئی ہیں ہم اندر بھی چلیں گے اور کچھ لوگوں سے باتچیت کرنے کا پیاس کریں گے کیونکہ آج دھنتیرس کا پر وہ ہے تمام جو لوگ ہیں جو خریداری کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر دکار کی مالکر میں ہم ان سے باتچیت کریں گے چلیے ورینیت آپ کی آواز نہیں ہاپا رہی ہے محافی کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا لیکن اے ادھیا ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو لیے چلتے ہیں جہاں پر سیماب ہماری سیوگی جڑے ہوئے ہیں سیماب جرہاں ایک بار پھر سے تصویریں دکھائیے تمام طرح کی تیاریاں وہاں پر چل رہی ہیں دیپ سجائے گئے ہیں آج ان کی کاؤنٹنگ بھی کی جائے گی کس طرح کی تصویریں اس وقت نظر آ رہی ہیں اے ادھیا میں جی بلکل دھنتیرس کو لے کر جو آپ نے پہلے بات کہی تھی آیودیا میں تو تیاریاں مکمل چل رہی ہیں لیکن آج جو دھنتیرس کر دینا دھنتیرس پر تیوہاروں میں خریداری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے ہر ویکتی کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے آ رہا ہے دکانوں پر آپ دیکھیں تصویروں میں کہ کس طرح سے دھنتیرس پر جو ہے وہ تیاریاں چل رہی ہیں لوگ دکانوں میں آ رہا ہے کوئی گھنٹی کرید رہا ہے کوئی دیا خرید رہا ہے الگ الگ طرح کے سامان یہاں پر لوگ خریدنے کا کام کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دکان کی الگ الگ تصویریں ہیں آپ دیکھیں کہ دکانوں میں گدہ بھی بک رہا ہے اور موتی کے ساتھ اس کو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے گدے بھی ہے بڑا بھی گدہ ہے اس کے علاوہ گھنٹیاں بھی ہیں بہت ساری چھوٹے گھنٹی بڑی گھنٹی بہت ساری گھنٹیاں بھی ہیں یہ کافی گھنٹیاں بھی ہیں یہ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو الگ الگ طرح کی ہے گھنٹیاں ہیں ان کو بھی کافی لوگ خرید کے لے جا رہے ہیں گریش لچمی کی مورتیاں بھی خریدنے کا کام کر رہے ہیں لوگ دیا بھی خریدنے کا کام کر رہے ہیں تو الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ خریداری کے لئے لوگ آ رہے ہیں خواب کا ہوں سے آئے ہیں آپ کا ہوں سے آئے ہیں چاہ بات کرنے کے لئے تیار رہی ہیںungir گونڈا بات کرنے کے لئے ہیں اچھا تو کس electro مانگی کا درسن کیا اور کیا خریدہ آپ نے چوریا کنگن چندن ہسیندور بندی یہاں سب خریدے نور کا داری چل رہی ہے یہ بہت ساری دکانیں آپ دیکھئے بغل کی دکان پر جو ہے وہ لئیہ چنہ وغیرہ بھی جو ہے وہ بکرا ہے یہاں پر گٹا بکرا ہے اور لئیہ بکرا یہ چولا ہے تو سب الگ الگ سامان جو ہے وہ یہاں پر بکرا ہے لئیہ بھی یہاں پر دیکھئے بکرا ہی ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں تو فیلحال جو مارکٹ ہے وہ پوری طرح سے سجا ہوا ہے الگ الگ جگہ سے الگ الگ لوگ سامان لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ باسوری اور بھی جگہ سے دیکھئے یہ ساری دکانیں ہیں ان میں سب میں خریداری کا کام چل رہا ہے اور الگ الگ سے لوگ جو ہے وہ لینے کے لیے کہاں سے آئی ہیں مہم آپ ہم ایدیا کے ہیں کیا خریدہ خریدہ ہے دن تیرس کے دن اور کیا کیا خریدہ ابھی کچھ نہیں کیا ابھی آئے ہیں تو یہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ سامان کل ملا کے بہت سارا ہے الگ الگ سامان ہے کچھ لوگ تو اس کو بھی لینے کے لیے آتے ہیں یہ دیکھئے آپ شیشناک کا یہ بنا ہوا ہے اس کو بھی خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں گھنٹیاں خریدتے ہیں وہ الگ الگ ساماگری ہے الگ الگ چوائیس ہے جس کے پاس جو سامان نہیں ہوتا ہے وہ سامان خریدنے کا کام بہرحال کرتا ہے تو ملا کر اس طرح کی ساماگرییاں جو ہے وہ بک رہی ہیں اور ان کے ڈیمانڈ زیادہ ہے کہاں سے آئے بھائی صاحبہ ہریانہ سے آئے ہیں ہریانہ سے آئے ہیں تو کیا سامان آج دھنتیرہ سے کیا کچھ ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں یہاں سے کچھ خریداری بھی کر کے لیے ہیں خریداری بھی لے جاتے ہیں ابھی لکڑی کا مندر لینا اتنا بڑا مارکٹ گھومنے نکلے ہیں مارکٹ گھومنے کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ اکھرنگر سے اچھا تو یہاں پہ کیا خریدنے کے لیے ہیں چلو لڑا خرید لے ہیں ڈڑکیں ہیں ڈرچن کیے ہیں ابھی نہیں میرے ہم دن نہیں کیا انمان گڑی گئے انمان گڑی گئے کب جاؤ گے کل جائیں گے کیا نام ہے آیو سے آتو ہم بھی اکھرنگر سلطان یہاں خریداری بھی کر رہا ہے آج دنتیرس کا دن لے رہے ہیں جو اچھا لگ رہا لے رہے ہیں ملا کر بھیڑ ہے کیا نام ہے سیوانس دوبے سیوانس دوبے تو ان لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہاں ٹیم لیڈر ہیں کون ہے ٹیم لیڈر تو پیسہ آپ ہی نہیں خرچہ کیا پورا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں آون جاون دونوں چلیے تو کیا خریدہ کیا بہت سب چیز خریدی ہیں یہ سب دیکھئے تمہیں نے دلائے ہیں یہ دوستی میں یہاں سے آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی خریدی ہیں کل ملا کر مارکٹ گلزار ہے لوگ ترہ ترہ کا سامان یہاں پر خرید رہے ہیں اور یہ آج دنتیرس کا دن ہے تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے بازاروں میں نکلا ہوگا ہے بلکل سیمہ واپس آئیں گے آپ کے پاس میرٹ لیے چلتے ہیں میرٹ سے شویب ہمارے سیوگی جھڑے ہوئے ہیں شویب میرٹ کی بازاروں کے رونک جنہاں دکھائیے اور جو تمام گراہک مہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کس طرح کی دکانوں میں رونک دکھائی دی رہی ہیں اور کس طرح سے خریداری کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں دنتیرس کے موقع پر بلکل آج سے دنتیرس ہے دیوالی کا شبہ افسر جو وہ چالو ہو چکا ہے دنتیرس پر بھاری تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو لوگ ہیں وہ خریداری کرنے آ رہے ہیں بازار کی رونک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو جگہ نہیں ہے انتر تک پیر رکھنے کی اور اس کے بعد جو بازار کی رونک ہے وہ اپنا آپ میں ہی دیکھنے تو مل رہی ہے یہاں پر لوگ صبح سے ہی خریداری کرنا رہے ہیں اور لیٹ نائٹ تک جو ہیں یہاں پر خریداری چلے گی یہاں پر ایک مورتی کی دکان ہے یہاں کافی سندر سندر مورتیاں رکھتے ہیں یہاں سے کافی بھیڑتی ہے ابھی کچھ لوگ کم ہوئے ہیں مہم کے ہاتھ میں کشن جی کی مورتی ہے مہم چاہے ہیں لچم جی گنیز جی کا مورتی بھیڑا سندرہ سمورتی کا مخرداری کر رہے ہیں بھیڑا کیا کیا خرید آبی ابھی کیا کیا خردے بس بھگوان کا لچم جی کا پورے گریز خردے اور پورے تمان جیسے ان لوگ کا مکھائی لیے بس تکل اور بھی یہاں سے مہلا ہے آپ دیکھتے ہیں بازار کی رونک کس طرح سے یہاں سے ہم تھوڑے دو رکے تو یہاں پر جام کی ستی جو ہے وہ پن گئی ہے جو لوگ ہیں وہ رک گئے کیونکہ مکھے بازار ہے یہ میرٹ کا مہلائے آ رہی ہیں یہاں سے خریداری کر کر مہم دھن تیرس کا دن ہے کیا کیا خریدار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے بازار میں کافی بھیڑے کافی رونک ہے کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں کافی خریداری کر رہے ہیں سبھی لوگ یہاں پر جیسے بلکل بازار دیکھیں پوری طرح سے گلزار پرزر آ رہا ہے ایک بار وینیت کا رکھ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جلدی سے انوپ آپ کے پاس آئیں گے وینیت جلدی سے دکھائیے تصویریں کے سرے کی ہیں اور وہاں پر اب جو ہے وہ لوگ ابھی بھی خریداری کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں بلکل سانتونو دیکھیں آج دھن تیرس کا دن ہے اور صبح سے ہی جو دراہک ہیں وہ خریداری کے لئے مارکٹ پہنچ رہے ہیں اس وقت تمہاری موجودگی بردن کی دکان میں ہے کامل سانتونو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر خریداری کی لئے پہنچ رہے ہیں ہم کچھ لوگوں سے بھی باتچیت کرنے کا پریاست کریں گے آر سکتے ہیں کچھ پرسے ہیں کچھ پرسے ہیں دھن تیرس کا پروہ ہے کیا کچھ کریں گے ہاں بلکل ہو رہا ہے خریداری تو ہوئی رہی ہے جو آؤ سے تن تھر چیزے ہیں ہم نے ایک پریج بھی پرچیز کیا ہے اب یہ ایک میکسر بھی لیا ہے اور بردن کی خریداری کے لئے آئے ہیں کاشی کا مزاز کس طریقے کا دیکھنے کو ملیا ہے کیونکہ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کاشی کے سڑکوں پر آج دھوم لگ رہی ہے دیوالی کے دھوم کافی ہے ہر سڑک پر گلیاروں پر آج جگہ جنتہ کافی اگریسیو ہے مارکیٹنگ کے لئے وہ اپنے جرود کی خریداری کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں لوگوں میں خاصا حصہ دیکھنے کو ملیا ہے اور کاشی میں ہر ایک تہوار ایک الگ طریقے سے منایا جاتا ہے لوگوں میں تو کافی سائز پر دیکھنے کو مل نہیں بیا اور مارکیٹ بھی اچھا ہی ہے اور کاشٹمر آئی رہے ہیں یہ تلکہ سامان زیادہ بکتا ہے آج کے دن اوزہ کا سامان صبح سے لوگ دکان ہاں پہنچ رہا ہے بلکل بلکل دیکھیں کہیں نہ کہیں اس بار جو ہے جو لوگوں میں اتصا ہے وہ دکھائی دی رہا ہے ایک بار انوب کا رکھ کر لیتے ہیں انوب دیکھیں اس بار جو ہے وہ خاصا اتصا لوگوں میں دکھائی دی رہا ہے کرونا کے کہر کے بعد اب دیرے دیرے جو حالات ہیں وہ پٹری پر لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دی رہے ہیں ایک طرح سے سنناٹا جس طرح سے چھایا ہوا تھا اس بار تھوڑی سی بدنی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے آپ لکلوں میں اس وقت موجود ہیں وہاں پر اب لوگ جو ہے وہ کس طرح کی خریداری اس وقت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل دھنتیرس کی جو دھوم ہے وہ صبح سے ہی دکھائی دے رہی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو شورم ہے اس میں بڑی سنکھا میں جو خریدار ہیں وہ پہنچ رہے ہیں کاش کا مہلاو کی جو سنکھا ہے وہ کافی ادھک دکھائی دے رہی ہے لیا جا ترہ تریکی جو جو جولوی ہے وہ اپنے طریقے سے آپ کے خرید میں پہنچی ہیں اگر ہم بات کریں تو اس بار چادی کے جو سکھے ہیں اس کی بھی خاصا ریمانڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چاہے کپلوں کی مارکٹ ہو الیکٹرنک سمائن کی جو مارکٹ ہے اس کے علاوہ جو تمام موبائل صاحب کی دکانے ہیں گالیوں کی جو شوروم ہیں وہاں پر بھی جو ہے کافی سنکھیا میں لوگ جو ہے وہ صبح سے ہی جو ہے پہنچ رہے ہیں کیونکہ دھنتیرس پہ یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک نئی چیز جو ہے وہ گھر لے جا کے جو ہے جانے کا یہ ریواج ہوتا ہے لیا جا لوگ جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے منپسند کی چیز جو ہے پہنے گھر تک لے جانا چاہتے ہیں اور خاص کر اگر ہم طرفہ باجار کی بات کر رہے تو یہاں پر جو ہے جو ہے جو ہے کافی بڑی سنکھے میں جو لوگ ہے وہ پہنچ رہا ہے آپ خود دیکھیں یہ جو شاپ ہے جو شو روم ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پورا شو روم یہ جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ جدھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں کہ کشٹمر یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اپنے منپسند کی جو جویلری ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ خریدنے پہنچے ہوئے دکاندار جو ہے ان کی طرف سے تمام آفر جو ہے وہ بھی دیئے گا ہے سر موجود ہم سر سے خود پوچھیں گے کیا خیر وہ کیا بتاتے ہیں سر ایک چیزہ اور جاندہ چاہیں گے کوئی آفر بھی ہے آپ لوگ کی طرف سے اس بار کتنے میں بچے سہزار روپے کی خرید پہ ایک کوپن ہے اس میں فرس پرائز کار ہے سیکنڈ پرائز تھائی لینڈ ٹرپ ہے اور تھرڈ پرائز میں کئی سارے گفت ہیں بلکل دیکھیں جس طرح کی آکرشک آفر کی بات کی جارہی تھی انوک وہ آکرشک آفر بھی کئی نہ کئی گراغوں کو لبھانے کیلئے دی جارہا ہے وقت کی کمی ہے انوک محفی کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کیلئے تصویریں ہمارے درشک